اکثریتی رائے کیا بن رہی ہے جی بسم اللہ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صافی حضرات آپ کی آمد کا آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ معزز صافی حضرات پورے ایک سال بعد کرونا کی تیسری لحر کا پوری دنیا کو ہمارے ملک پاکستان کو اس کا سامنا ہے پچھلے سال مارچ میں ہنی دنوں بلوستان میں کرونا کا جو پہلا کیس ہے وہ ریپورٹ ہوا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے ساتھ کوپ کرنا اس کے لئے ارنجمنٹس کرنا لوگوں کا کرونا سے تحفظ کرونا کے پہلاو کو روکنا کتنا مشکل کتنا کٹن اور کتنا تلخ تجربہ ہمارا رہا ہے اور اس تمام جو بٹر ایکسپیرینس ہے اس میں ہمارے ملک کے عوام نے پوری دنیا کے لوگوں نے بڑا سفر کیا اور اس تجربے سے سب گزرے وہ لاکڈاؤن کا جو ہمارا تجربہ رہا لوگ جو بیروزگار ہوئے لوگوں کی معیشت کمزور ہوئی جو لور میڈل کلاس ہمارے لوگ کے ہیں جو ڈیلی ویجز ورکر کمانے والے لوگ تھے ان کے لئے راشن پروائیڈ کرنا راشن ارنج کرنا وہاں تک پہنچانا اور پھر لاکڈاؤن کی صورتی حال میں ایس او پیز کو دیکھنا بڑا ایک کٹن اور مشکل مرلا تھا الحمدللہ ہم نے برپور طریقے سے اپنے عوام کو اس تمام کرائیسس میں بھی ہم نے تنہا نہیں چوڑا ان کو ہم نے فیسیلیٹ کیا ان کو آسسٹ کیا ان کے لئے کارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے آئیسولیشن فیسیلٹی اسٹیبلش کیے ڈاکٹر صاحبان نے ہمارے جو دیگر سرکاری الکار ہے اپنے اپنے ڈومین میں انہوں نے اپنے لوگوں کو انہوں نے سرف کیا ہمارے ڈاکٹرز کی شہادتیں ہوئے ہمارے جو عوام بیمار ہوئے ان کی شہادتیں ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین حاج کی تاریخ میں پورے ملک کے لوگ بلوشتان کے کونے کونے کے لوگ کرونا اسو فیس کے حوالے سے ویل اویر ہیں سب کو اس بابت معلوم ہے اور تیسری جو کرونا کی لہرہ جو برطانیہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں پہنچ چکا ہے اور یہ زیادہ لیتل زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے جو خطشات و خطرات اس وقت موجود ہیں اس کے پیش نظر اٹلی میں دیکھیں تین ہفتوں کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مکمل لاگ ڈاؤن کر رہے ہیں ویسٹر ممالک میں لاگ ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ملک میں جو ہے کل اٹارہ سو تیس مریض جو ہے آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں کہ ان کی آلت تشویش ناک ہے جن میں انتیس جو پیشنٹ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اسی طرح بلوستان میں کیسز جو ہے بڑھ رہے ہیں پچھلے مہینے 1.5% اوہرال ایک شرعہ تھی کرونا کے پیلاو کا پوزیٹیوٹی ریٹس اب جو ہے وہ دو اشاریہ 6% تک پہنچ گئے اور میں آپ کو یہ بتا ہوں چونکہ ہمارا ڈائریکٹ ایک تجربہ رہا ہے بلوستان گورنمنٹ سب سے پہلے ہم آگے جا کے ہم نے پہلا جو کرنٹین سننٹر تھا ہم نے اسٹیبلش کیا تھا پہلے آسولیشن فیسلٹیز ہم نے اسٹیبلش کیا تھا وہ جو تجربہ میرے سامنے ہیں جس کو میں ریپورٹ کرتا رہا ہوں ایک سال سے اس میں جو کیسز پہلے ایک تھا وہ ملٹائپلائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ اب 2.6% ہے کل بھی یہی ایوریج رہے گا یہ ایک دم اس میں سپائک آتا ہے اس میں جمپ آتا ہے فلکچویشن بھی رہتی ہے لیکن ایک دفعہ یہ جب پہلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر دنیا میں جو طریقہ کار رائے جو لاکڈاؤن ہے پھر وہی تکالیف ہیں وہی ٹرابلز ہیں وہی مشکلات ہیں تو اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ نے اسلامات کیپیٹل ٹیریٹری میں کے پی کے میں اور ابھی گنٹہ کبل سن گورنمنٹ نے بھی نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ پنجاب کے بہت سارے ایریاز میں بہت سارے ازلا میں سمارٹ لاکڈاؤن کا نوٹفکیشن جو ہے جاری کر دیا گیا ہے اور پارکس ہیں مختلف چھ بجے کے بعد ان کو بند کیا جائے گا اور اسی طرح جو مارکیٹس میں اوقات ہیں پنجاب میں اس کا بھی ایک لیمٹ کچھ ڈسٹرکس میں وہ فکس کر دیا گیا ہے جہاں جہاں کرونا پہل رہا اور اسی طرح بھی گھنٹا پہلے سندھ گورنمنٹ کا نوٹفکیشن وہ بھی جاری ہوئے انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں پچاس پرسند سے لوگ زیادہ جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوں گے ایٹ ار ٹائم اور اسی طرح تین سو سے زائد لوگ جو ہے سندھ میں خصوصاً کراچی میں کلی جگہ ایس او پیس کے تحت اس سے زیادہ ان کی گیترنگ نہیں ہو سکے گی اور مجھے عیرت ایک بات پہ ہوا اور بڑے افسوس کے ساتھ سیاست کرتے رہنا چاہیے سیاست سب کا رائٹ ہے کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے لیگل رائٹ ہے آپ کا یہ اخلاقی رائٹ ہے آپ سیاست کریں لیکن عوام کے صحت کی قیمت پہ جب سیاست شروع ہو جاتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اور جب سینئر لیڈرشپ آپ کی ایسی بات کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ ابھی ایک ڈیٹ گھنٹہ قبل محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو لاور میں میڈیا ٹاک کیا مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا عیرت اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا نیریٹیو ہمیشہ اسی طرح رہا ہے کہ جو اپوزیشن کے جلسے ہیں اس میں کرونا آتی ہے اور گورنمنٹ کے جب جلسے ہوتے ہیں اس میں کرونا نہیں جاتی اور انہوں نے یہ بتایا کہ کرونا کو کو کوئی پریٹینڈ کر کے شاید جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں اس کے لیے جو ہے یہ سارے نوٹفکیشن لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہوا ہے میں مریم بی بی صاحبہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پی ڈی ایم کے جو جلسے ناکام ہوئے ہیں اپنے لانگ مارچ کی جو ناکامی کا کرونا کو بہانہ بنا کے فیس سیونگ نہ کریں اور یہ جو آپ نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے قبل اپنے ہی ایمپورٹنٹ ایلائی پیپل پارٹی جن کا سن میں گورنمنٹ ہے ان سے آپ پوچھ لیتے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اس الزام سے قبل اب جو نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اس کو دیکھیں کہ سن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تین سو سے زائد لوگ بی ایک وقت کسی ایک تقریب میں وہ شرکت نہیں کر سکیں گے اگر کوئی ایسا کرتے اس کی خلاف کاروائی ہوگی اور یہ سن گورنمنٹ نے کیا ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں جب پیپل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تین سو افراد سے زیادہ کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ تقاریب کریں گے اجتماعات کرائیں گے کوئی لانگ مارچ کریں گے اور اس میں ایس او پیس کا پھر یقیناً پہلے بھی آپ لوگ کا اسٹری یہی ہے کہ کبھی بھی ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا گیا جب لوگ کم آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے لوگ کم آئیں تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو تیسری لہر ہے کرونا کا چونکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں باقیوں نے تو کوئی پین نہیں لینا ہے کوئی رسپانسبلیٹی نہیں لینا اپنا ذمہ داری ادا نہیں کرنا گورنمنٹ پہ جو ہے انہوں نے سارا ملبا ڈالنا ہے اسی لیے سن گورنمنٹ چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں اپنی رسپانسبلیٹی فیل کرتے ہوئے انہوں نے فیورن نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رات دس بجید کے بعد مارکٹس جو ہیں وہ بند ہوں گے اور سن گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اب پی ڈی ایم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مریم بی بی جو آج ان کا نریٹیو ہے جو انہوں نے آج گفتگو کی ہے کہ وہ اس گفتگو کو فالو کریں گے ایز ای پالیسی یا پھر پیپلز پارٹی کا جو پالیسی ہے سن میں یا پھر جو آپ کے اختلافات ہیں جو چیرمن سینٹ کے انتخابات میں بالکل واضح سامنے نظر آئے جس پہ آپ کو شکست ہوئی یا پھر آپ کے جو حوثان ہے وہ خطا ہو گئے ہیں پرائم منسل صاحب نے جب چے مارچ کو اعتماد کا ووٹ برپور اعتماد کا ووٹ لیا وہاں سے آپ کا حوثان خطا ہے اس سے قبل جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی آپ نے جلسے کیے کوئی ایک مثالی اور متاثر کن جلسہ آپ نہیں کر سکے وہ جو کہا تھا کہ آر ہوگا یا پار ہوگا وہ لاور کاب کا جلسہ اس میں کوئی مومنٹم آپ کریٹ جنریٹ نہیں کر سکے الٹرال لوگوں کو آپ نے کرونا کا شکار کیا لوگوں کو بیمار کیا اکتوبر میں کیسز بلکل ڈکلائن پہ تھے اس وقت پلوشتان کا اومنٹ ہم نے یہ خطشہ ظاہر کیا تھا کہ کیسز ختم ہو گئے ہیں ختم ہونے کے قریب ہیں اور ایس او پیز کا پی ڈی ایم نے خیال نہیں رکھا یہ کیسز بڑھیں گے جو ہم نے کیا فرسٹ اکتوبر کو میں آپ جناب کے خدمت میں آذر ہو کر ان خطشات کا امن اظہار کیا تھا اور وہ ثابت ہوئے ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پچیس اکتوبر کے جلسے کے بعد ٹو ویکس کے بعد تین کنا اضافہ ہوا تھا اس وقت کوئیٹ کی کیسز میں اور اس وقت اس کے بعد پر پنجاب میں جب یہ گئے گجرات میں گئے لاور میں گئے پشاور میں گئے جہاں جہاں گئے آپ وہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تین سے چار گناہ زیادہ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوا تو ابھی بھی ہمیں یہ خطرہ اور خطشہ ہے اور اسی صورتحال کے پیش نظر بلوشتان گورنمنٹ نے ایک کل فیصلہ کیا ہے ہم نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ جو کیسز دیگر صوبوں میں بڑھ رہا ہیں الغرض کہ رہا ہے کہ اگر سخت میجرز نہیں ہم نے لیے تو یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں اس لیے بلوشتان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ دیگر صوبوں سے جو جو لوگ کوئٹا بلوشتان تشریف لائیں گے ہیئرپورٹس کے ذریعے آتے ہیں بسز میں بس سٹاپس پہ ریلوے سٹیشنز پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سسپیکٹڈ جتنے بھی کوئٹ کے کیسز ہوں گے ہم ان کا سیمپل لیں گے اور جو پوزیٹیو آتا ہے ہم ان کو کورنٹین سینٹر بھی جو آئیں گے جو مینڈیٹری کورنٹین سینٹر ہے پیریڈ ہے وہ ان کو پورا کرنا ہوگا ہے اس سلسلے میں بلوشتان گورنمنٹ تمام بس سٹاپس پہ ریلوے سٹیشنز پہ ہیئرپورٹس پہ وہاں پر سیکورٹی تو ڈپلائیڈ ہے دیگر جگہ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ہم جو اہلڈ ڈپارٹمنٹ کا سٹاپ ہے وہاں ڈپلائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے مریم بی بی آپ اس تجربے سے نہیں گزریں آپ ماشاءاللہ محلات میں رہتے ہیں یہ جو غریب عوام ہمیں پتا ہے کہ کہ راشن کے لیے لوگ ڈاؤن میں وہ کیسے تڑپتے تھے کیسے بلبلاتے تھے ہمیں معلوم ہیں کہ کس مشکل سے ہم نے اپنے لوگوں کو جو دور دراز ہیں ان تک راشن فرام کیے ہمیں معلوم ہیں کہ ہم نے اس وقت ایسولیشن فیسلٹیز کیسے اسٹیبلش کیے ایک غریب صوبہ ہارٹ لاکھ ہمارے ڈیلی ویجز ورکرز وہ بے روزگار ہو گئے تھے لاک ڈاؤن کی صورت میں تو ہم اگر ایسی صورتحال بنتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کیسز بڑھتے ہیں میں دور آتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بلوستان میں کیسز کی شرح وہ نہیں ہیں جو پنجاب میں ہیں سندھ میں ہیں یا کی پی کے میں ہیں ہماری صورتحال بہتر ہے لیکن ہماری صورتحال اس طرح کی ہم نے جو میجر فیصلہ کیا اگر نہ لیے اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو پھر ہماری صورتحال بتر ہو سکتی ہے اور بڑی تیزی سے کرونا پیلتا ہے اور تیسری لیئر کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں ہم اپنے عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ ایس او پیس کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اگر کرونا کے کیسز بڑھنا شروع ہوئے تو ویکسینیشن ابھی تک صرف سولہ ہزار کے قریب جو ہمارے ایلتھ ورکرز ہیں ان کی ویکسینیشن ہوئی ہے باقی تمام لوگوں کے نہ ویکسینیشن ہوئی ہے اب تک نہ اس سکیل پہ ہمارے ساتھ ڈوزز اویلیبل ہیں نو لاکھ ڈوزز جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں کریں گے اور پورے بلوستان کے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کرتے تقریباً مہینوں لگ سکتے ہیں اس وقت تک آپ ایس او پیس کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں وہ بیمار ہونے والی نوبت ہی نہ ہے جو اموات واقعی ہو رہتے ہیں جو پریشانی تھی جو لاک ڈان ہم نے کیا جو معیشت کو نقصان ہوا تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں بلوستان کے عوام سے پورے ملک کے عوام سے کہ خدا رہ اس سے کرونا کو آپ سنجیدہ لیں اور اس پہ عمل درامت کریں اور لیڈرشپ سیاسی جو جو ان کی وابستگی ہے جو پولیٹیکل نریٹیو ہے جو پولیٹیکل اختلاف ہے اس سے بالاتر ہو کے وہ اس کو سنجیدہ لیں اور اس پہ سیاست نہ کریں جیسے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ سن میں وہ پی ڈی ایم کا جو نریٹیو ہے جو کرونا کو بہانہ سمجھتے ہیں ان کی اگینز جا کے انہوں نے افیشلی آج نوٹیفائی کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجید گورنمنٹ کی بیعاف پہ یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے اور ہم مزید امید کرتے ہیں وزیراعال حسین مراد علی شاہب سے مستقبل میں بھی جیسے انہوں نے کرونا کی پہلی لیئر میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس کے تداروں کے لیے اقدامات کیے تھے اب بھی کریں گے اور کسی جو پولٹیکل کمپرومائزز ہیں کسی مسئلت کا کسی پریشر کا پی ڈی ایم کی طرف سے ہمیں امید ہے وہ شکار نہیں ہوں گے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبے اگر میجرز لیں گے تو امپیکٹ اور بوجھ بلوشتان کے عوام پہ نہیں پڑے گا لوگوں کی موومنٹ کو تو ہم مکمل نہیں روک سکتے لیکن یہ کہ اس طرح کی اقدامات سے ہم اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں جو ہم نے ان ٹائم یہ فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ اپنے لوگوں کو ہم نے پہلے بھی فیسلٹیز فرام کیا تھے اب بھی کریں گے اکیس اور تالیس بیڈر ہمارے آسسلویشن فیسلٹیز ہیں اکراز دی بلوشتان چینوے سینٹرز ہیں وہ آپریشنل تھے فردہ ہم نے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے آٹھ ہزار افراد کے لیے ہمارے سکسٹی ایٹ جو کارنٹین سینٹرز ہیں اس کو فردہ امپروو بھی کیا ہے ہم نے اور ایکٹیویٹ بھی کیا ہے اور اسی طرح ففٹی سیون آسپیٹلز میں یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کووٹ پیشنٹز کے لیے بلوشتان میں اور گیارہ سو تین بیڈز ہیں وہاں پہ کووٹ پیشنٹز کے لیے اور آٹھ سو ستائیس بیڈز پہ کرونا کے پیشنٹز ہم آکسیجن کی فیسلٹی فرام کریں گے جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے یہ فیسلٹیز ہمارے ساتھ آویلیبل ہیں اور ایک سٹ جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈے کووٹ پیشنٹز کے لیے اور ہمارے آٹھ سو بیس فرنٹ لائن ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہمہ وقت وہ اپنے کووٹ پیشنٹز کو سرف کرنے کے لیے وہ تیار ہیں ان کی قربانیاں بھی ہیں وہ انہوں نے سرف بھی کیا ہے اب بھی وہ سرف کر رہے ہیں اور ڈیڈیکیشن کی ساتھ انشاءاللہ سرف کریں گے اور اسی طرح دوہزار چیس سو پینتریس ہمارے جو پیرامیڈک سٹاف اور تین سو سنتالیس نرسنگ سٹاف یہ اما وقت تیار ہیں کمیٹ پیشنٹز کو سرف کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے بلوشتان گورنمنٹ تیار ہے ہم اپنے عوام سے گوزش کریں گے اور اس سے آگے بڑھ کر انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو سرف کریں گے جو تیسری لہر ہے اس کا جو دنیا میں جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں ہم نہیں بتا رہے ہم کتھن نہیں بتا رہے دنیا کے ایکسپرٹ بتا رہے کہ یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سب کو ویکسینیشن اب تک نہیں دیا جا سکا ہے بلوشتان گورنمنٹ ایک سو نینانوے جو ای بی سی ہے ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹر وہ ہم نے اسٹیبلش کی ہیں جون جون ہمارے پاس مزید ویکسین آئیں گے ہم اپنے لوگوں کو کمیلٹی میں جائیں گے سب کو ویکسینیٹ کریں گے اور میں یہ گزارج کرتا ہوں کہ پہلی لہر میں جو تمام لیڈرشپ وہ سیاست کو چھوڑ کے سب نے کمر بانگ کے یہ فیصلہ کیا کہ کرونا کا تدارو کم نے کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے ابھی بھی اس سپریٹ کی ضرورت ہے اس سے قبل کہ آلات بہت بگڑیں آلات سیریس ہوں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں پی ٹی ایم کی قیادت کو کہ اس وقت جو تیسری لہرہ ہی رہا ہے وہ ویسٹرن ورلڈ سے آ رہی ہے برطانیہ سے آنے والے جو قسم ہے وہ یہاں سے لانچ نہیں ہو وہاں سے آ رہا ہے وہاں سے آپ کے پی ٹی ایم کے جلسے سے کوئی خوفزہ دھنی نہ آپ جلسہ کر رہے ہیں نہ ویسٹر ممالک میں آپ جا رہے ہیں پچھلے مارچ میں جب کرونا آیا تو اس وقت تو کوئی آپ کا نہ لانگ مارچ تھا نہ شارٹ مارچ تھا اس وقت بھی پورے ملک میں لاکڈاؤن ہوا تو اب بھی جو صورتحال بگڑ رہے ہیں میں ملک کے عوام سے گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں لاکڈاؤن کے فیصلے کیے گئے ہیں باقی سبوں میں لوگ اس پر عمل درامت کریں بلوشتان کے لوگوں سے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ بلوشتان میں کمپیلیٹیولی بہتر ہے لیکن گزشتہ دس دنوں میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں ون پائنٹ ون پرسنٹ کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور سپائک آ سکتی اور یہ سپائک زیادہ خطرناک ہوگا پہلے تو یہ پرسپشن تھا کہ گرمی کے آتے ساتھ کیسز کم ہونا شروع ہوں گے اور ہوا بھی یہ کہ میں اور جون میں سپائک کے بعد جولائی سے بلوشتان میں کیسز میں یک سر ڈکلائن آنا شروع ہوا سلیک سیزن میں ہمارے کیسز بہت کم رہے اور اب یہ جو نئی قسم ہے جو نئی لہر ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سردی کے خاتمے کے بعد موسم میں گرمہ کا آتے آتے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہوگا اور اگر ایسی صورتیال بنتی ہے تو پھر پھر لوگ سیاست بھی بول جائیں گے جلسے بھی بول جائیں گے جلوس بھی بول جائیں گے اور گورنمنٹ کے پاس لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا اور پھر راشن کے لیے ہمیں فیڈل گورنمنٹ کو پروینشل گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ کو سب کو آرنجمنٹ کرنے ہوں گے اور پھر معیشت کو آپ کا نقصان ہوگا تو اس تمام صورتیال کو متنظر رکھتے ہوئے اگر میں گزارش کر رہا ہوں کہ عوام جو ہے وہ ایس او پیس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب نے جو ہمارے بلوستان کے جو آئی ویز ہیں جن پہ آئے روز آج ساتھ میں ہماری قیمتیں جانے ضائع ہو رہے ہمارے لوگوں کی خصوصاً کوئٹا کراچی شارہ جس پہ پچھلے سال جو پلاننگ کمیشنگ کی میٹنگ ہے اس میں جب ہمارے فیڈل پیس ڈی پی سے سکیم ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب نے اس پہ شدید احتجاج بھی کیا اس کا بائی کارٹ بھی کیا اور اس کے بعد پھر پرائم منسل صاحب کے لیول پہ ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی گئی کہ آپ کے سکیمہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے اس کو انٹرٹین کیا گیا ریفلیکٹ رہے تو پھر سی ایم صاحب جو ہے اس جو پورا عمل ہے میٹنگ کا اس کا حصہ بنے تو اب بھی وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب نے پرائم منسل صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں آٹھ سو تیرہ جو کلومیٹر ہے فرسٹ فیز میں فرام چمنٹ ٹو کوئٹا اور کوئٹا سے یہ اب تک کوئٹا کراچی شاہرہ اس کو ڈیول کیریج وے بنانے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پہ جو تین ماہ بعد جو فیڈل بجٹ ہوگا فیڈل پی ایس ڈی پی میں اس کو ریفلیکٹ کرنے کا اور ایک ریزنیبل سم اس کے لیے الوکیٹ کرنے کا سی ایم صاحب نے ایک گزارش کیا ہے الغرض کے اس کی فیزیبلٹی سٹڈی کا جو تینڈرنگ پراسس ہے مکمل ہو گیا ہے فیزیبلٹی سٹیپٹی پہ فیڈل گورنمنٹ وہ عملی اقدام تو ضرور کریں گے لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ اگر سست رفتاری کے ساتھ فیزیبلٹی سٹڈی پہ کام ہوا اور اس کے بعد پھر آگے جا کے اس کے لیے الوکیشن ہوتی ہے کم کم الوکیشن ہوتی ہے سست روی کا شکار رہتا ہے تو پھر یہ آٹھ سے دس سالوں تک یہ مکمل یہ کام مکمل نہیں ہوگا یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا اور اس وقت تک ہمارے قیمتی جانے وہ اس طرح ضائع ہوتی جائیں گی یہ ایک خونی شارہ بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ دیگر جو ہمارے این ایچ اے کے جو مین شارہ ہیں اس کا بھی ہم اس تقبیل میں کوشش کریں گے فیڈل پی ایس ڈی پی میں کہ وہ ریفلیکٹ ہو اور یہ مسائل ہمارے علوں اس کے علاوہ بلوشتان گورنمنٹ نے از خود اموائد حکومت اس وقت ملک میں دی آن لی پرمینشل گورنمنٹ جس نے تیز رفتاری کے باعث آتھ ساتھ میں کمی کے لیے کوچز میں ٹریکرز نصب کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس پر عمل درامت جاری ہے دو سو کوچز میں اب تک ٹریکرز نصب ہو گئے ہیں ایک سو سولہ میں اور نصب ہونے ہیں اس ایکسپیرینس کے بعد ہم پھر دیگر شاہرہ ہیں ان کے کوچز میں بھی ہم ٹریکرز نصب کر رہے ہیں اور اس سے بہتری آئی ہے ہم ڈائریکٹ جو ہے یہاں پر جو کنٹرول روم ہے تمام کوچز کو اس کے ڈرائیورز کو انڈور آؤٹڈور کیمراز نصب ہیں اس کو پورا مانیٹر کر رہے ہیں سپیٹ جو میٹر ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور یہاں سے کنٹرول روم سے ڈرائیورز کے ساتھ ڈائریکٹ مائک کے ذریعے کمیونکیشن ہوتی ہے اس کو متنبع کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا سپیٹ کم کریں اگر نہیں کرتے اس کے بعد ٹریکرز کے ذریعے اس کے انجن کو جو ہے ہم بند کر دیتے ہیں اور اس پہ فائن بھی امپوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور میجر جو بلوستان گورنمنٹ نے اٹھا ہے جو انہی کی زمداری بنتے ہیں انہیو کے روڈز پہ جو میڈیکل فیسلیٹی ہے یہ انہیو نے کرنا تھا لیکن بلوستان گورنمنٹ نے ہم نے میڈیکل ایمرجنسی ریسپانس سینٹر چودہ اسٹیبلش کر لی ہیں گیارہ ہم دیگر اسٹیبلش کر رہے ہیں اور کوئٹہ کراچی شارہ کوئٹہ جوب اور کوئٹہ چمن پہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا یہ سینٹرز اس میں تمام فرسٹ ایٹ کی فیسلیٹیز موجود ہیں ڈاکٹرز موجود ہیں پیرامیڈک سٹاف موجود ہیں اس میں ایمبولینسز موجود ہیں اور جو زخمی ہے ان کو فوری طور پر ہم حلاج مولیج جی کہ وہاں پہ بھی سہولیت فرام کرتے ہیں کوئی سیریس پیشنٹ ہے تو ان کو نیئر بائی جو آسپیٹلز ہیں وہاں پہ ان کو منتقل کیا جاتا ہے جس سے کافی بہتری آئی ہے اور انشاءاللہ یہ جو بہتری کا سلسلہ ہے اس کو ہم اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے بہتری شکریہ